بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بوائل ایگ پراتھا ابلے ہوئے انڈو کا پراتھا آج ہم بنائیں گے بہت زبردست ناشتہ بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے چلیے بینہ وقت ضائع کیے بوائل ایگ پراتھا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر گیس پر رکھ دیں گے ہم سب سے پہلے ایک ساؤس پین اور اس میں ہم ڈالیں گے دو گلاس پانی اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے تین عدد انڈے اور یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ان انڈو کو ہم اچھی طرح سے بوائل کریں گے انڈو کو ہم نے اچھی طرح سے اوبار لیا وا ہے اور اب ہم انہیں گریٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ایک چیز کا خیال رہے کہ انڈو کو آپ نے گرم گرم گریٹ بلکل بھی نہیں کرنا اگر آپ لوگ گرم انڈو کو گریٹ کریں گے تو یہ گھلے گھلے سے ہو جائیں گے آپ نے انڈو کو اوبال کر تقریباً دس سے پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے جس سے یہ بہت زبردست گریٹ ہوں گے انڈو کو ہم نے یہاں پر بہت اچھی طرح سے گریٹ کر لیا وا ہے اور اب ہم اس میں کچھ باقی کی چیزیں ڈال دیں گے یہاں پر 1 ٹیبل سپون باریک کٹ کیا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں گے اور 1 ٹی سپون ہم اس میں چوب کی ہوئی ہری مرچے ڈالیں گے اور یہاں پر 1 ٹیبل سپون باریک چوب کیا ہوا پیاس ڈالیں گے آپ لوگ یہاں پر باریک کٹنگ میں بھی یہ چیزیں ڈال سکتے ہیں اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کرنے کی یہاں پر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاودر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرش کا پاودر ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر اور یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے اور زیرے کو ہم اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے آپ کی طرف کھینچ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بیل آئیکن پر ضرور پریس کرنا ہے اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو پہنچے گا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا واہ ان کا میں دل سے تھانکیو سو مچ کرنا چاہوں گی اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور کائنڈلی ویڈیو پسند آنے پر آپ لوگ اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں یلے جی یہاں پر مکسچر ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہے چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسیس میں اور یہاں دوسری طرف ہم نے لے رکھا ہے آٹا سمپلی جس طرح روٹیاں بنانے کے لیے ہم آٹا گونتے ہیں بلکل ویسے ہی آٹے کو گوند رکھا ہے اور اس کے ہم دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے اس سائز کے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنانے کے بعد یہاں پر ہم مینے اپنے ہاتھوں سے سب سے پہلے چھوٹی سی ایک روٹی بنا لیں گے اور سب سے پہلے یہاں پر کاؤنٹر پر تھوڑا سا آٹا سپرنکل کریں گے اور اب ہم اس روٹی کو ہلکا سا باریک باریک بیل لیں گے یہ لیں جی اس سائز کی ہم نے یہاں پر روٹی بیل لینی ہے اور اب ہم یہاں پر یہ رکھیں گے انڈے کا مکسر جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے فور ٹیبل سپون یہ مکسر رکھا ہے اور اب ہم اس کے اوپر یہ ایک اور روٹی ڈال دیں گے جس کو ہم نے بیل کے رکھا ہوا تھا اور ایکول کرتے ہوئے یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طرح سے دبا لینا ہے یہ لیں جی یہاں پر کنارے جو ہیں وہ اچھی طرح سے ہم نے پریس کر دیئے ہوئے ہیں اور اب ہم کاؤنٹر پر تھوڑا سا آٹا سپرنکل کریں گے اور اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے روٹی کو یہاں پر ہم نے اچھے سے بیل لیا وا ہے اور یہ پکنے کے لیے اب بلکل ریڈی ہے اور چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف دوسری طرح طوے کو ہم نے بہت اچھی طرح سے یہاں پر گرم کر لیا وا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ روٹی نیچے والی سائیڈ یہاں پر پک چکی ہے اور اب ہم اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر والی سائیڈ پر یہاں لگائیں گے گھی آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں جو پراتے ہیں وہ گھی میں بنایا کریں بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں اور اچھی طرح سے یہاں پر ہم اس پراتے کو پکا لیں گے دیکھئے پراتے پر کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور یہاں پر پراتہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار بوائل ایک پراتہ آپ لوگ اسے صبح و ناشتے میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ لوگ اسے انجوئے کریں اچار کے ساتھ یا پھر دہی کے ساتھ یہ بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ